اگر وہاں گونج گیا آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں اچسا بھارت ماتا کی جائے کیا جائے گھوچ وہاں ہو رہا ہے موسیقی 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 اس لیے ایتھنس آنا میرے لیے ایک الگ ہی بھاؤنا سے بھرا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہے گریس کی سرکار نے مجھے گریس کا سب سے بڑا ناغرک سممان بھی دیا ہے اس سممان کے حق دار آپ سب لوگ ہیں اس سممان کے حق دار ایک سو چالیس کروڑ بھارتیہ ہے اس سممان کو بھی میں بھارتی کی سبھی سنتانوں کے چرنوں میں سمرپت کرتا ہوں ساتھیوں آج میں گریس کے لوگوں کے ساتھ اپنی سمویدنا بھی بیقت کرنا چاہتا ہوں اب یہاں جب جنگلوں میں آگ لگی تو بہت بڑی مشیل کھڑی ہو گئی تھی گریس کے کتنے ہی لوگوں کی اس آپنا میں دکھت مرتیو تک ہو گئی بھارت سنکر کی اس گھڑی میں گریس کے لوگوں کے ساتھ ہیں ساتھیوں گریس اور بھارت کے رشتے سدھیوں سے ہیں یہ رشتے سبھتا کے ہیں سنسکریتی کے ہیں گریس اتیاز کاروں نے بھارتیہ سبھتا کا بہت گہن برنن کیا ہے گریس اور موریت سامراججے کے بیچ مطرتہ پوروک رشتے رہے سمران اسوکر نے بھی گریس سے بہت اچھے سمندھ رہے جب دنیا کے بہت بڑے حصے میں دیموکریسی کے بارے میں چرچہ تک نہیں ہوتی تھی تب ہمارے ہاں لوگتانترک بھابستہیں تھی ایسٹرونومی ہو میتھمیٹکس ہو آرٹس ہو بیعپار ہو ہم دونوں سبھتاؤں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ایک دوسرے کو بہت کچھ سیکھایا بھی ہے میرے پریوار جنو ہر سبھتا اور ہر سنسکرتی کی کچھ نہ کچھ ایک بشیس پہچان ہوتی ہے بھارتی سبھتا کی پہچان بشو کو جوڑنے کی رہی ہے اس بھاونہ کو ہمارے گروہوں نے سب سے زیادہ سسکت کیا ہے گروہ نانک دیو جی کا بشو بھرمان جس کو ہم اداسیوں کے روپ میں جانتے ہیں ان کا ادیش کیا تھا ان کا ادیش یہی تھا کہ وہ مانوطہ کو جوڑیں انسانیت کا بھلا کریں گروہ نانک دیو جی نے گریس میں بھی انیک ستھانوں کی یاطرہ کی تھی نانک نام چڑھ دی کلا تیرے بھانے سربدہ بھلا سب کا بھلا ہو سب کا ہی تھو یہی کامنا تب بھی تھی اور آج بھی بھارت انہی سمسکاروں کو آگے بڑھا رہا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کورونا کال میں کیسے بھارت کی دواؤں نے سپلائی چین کو چلائے رکھا رکاوٹیں نہیں آنے تھی میڈین انڈیا کورونا ویکسن نے دنیا بھر میں کروڑوں کروڑوں لوگوں کا جیوان بچایا کورونا کے اس کالبے ہمارے گردواروں میں لنگر لگے مندیروں میں بھندارے لگے ہمارے سکھ نوجوانوں نے مانوتا کی مشال پیش کی ایک راشتہ کے رکھ پہ ایک سماج کے رکھ پہ یہ جو کام بھارت کرتا ہے یہی ہمارے سمسکار ہے ساتھیوں آج دنیا نئے برڈ آرڈر کے طرف بڑھ رہی ہے بھارت کے بڑھتے سامرتہ کے ساتھ ہی بشو میں بھارت کی بھومی کا بھی تیجی سے بدل رہی ہے ابھی میں دکھن آفریکہ میں برک سمیٹ میں حصہ لے کر آ رہا ہوں اب سے کچھ دن بعد بھارت میں جی ٹوئنٹی کا سکھر سنبیلن ہونے جا رہا ہے جی ٹوئنٹی کا پریسیڈنٹ ہونے کے ناتے بھارت نے اس کی جو تھیم تیج کی ہے اس میں بھی بشو بندوتو کی یہی بھاونہ نجر آتی ہے یہ ٹیم ہے بسودھے کٹم کم ون ارث ون فیملی ون فیوچر یعنی پوری دنیا کا فیوچر سانجا ہے جڑا ہوا ہے اس لیے ہمارے فیصلے اور ہمارے سروکار بھی اسی دشا میں ہے ساتھیوں ہم بھارتیوں کی ایک اور خاصیت ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی رہے مل جل کر کے رہتے ہیں جیسے دودھ میں پانی میں شکر کی طرح گھل مل جاتے ہیں آپ بھی یہاں گریس میں آ کر یہاں کی ارث ووستہ کی اور خاص کر گرامر ارث ووستہ کی مٹھاس بڑھا رہے ہیں آپ یہاں گریس کے وکاس کے لیے اتنی مہنت کر رہے ہیں وہیں بھارت میں آپ کے جو ناتے رشتہ دار ہے وہ بھی پوری طاقت سے دیش کے وکاس میں جھٹے ہوئے ہیں آپ کے پریوار کے لوگوں نے بھارت کو دودھ اتھپادن کے ماملے میں دنیا میں نمبر بھن بنا دیا ہے آپ کے پریوار کے لوگ بھارت کو دھان گےہوں گنہ پھل سبجیاں ان سبھی کے اتھپادن میں دونیا میں دوسرے نمبر پر لے آئے ہیں آج بھارت اس کیل پر کام کر رہا ہے جو دس پندرہ سال پہلے تک اکلپنیاں لگتے تھے بھارت وہ دیش ہے جو دنیا کا نمبر بھن سمارٹ فون ڈیٹا کنجیومر ہے ہارت وہ دیش ہے جو انٹرنیٹ یوزرز کے ماملے میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے ہارت وہ دیش ہے جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا موبائل منفیکچرر ہے ہارت وہ دیش ہے جس میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے ہارت وہ دیش ہے جس میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اوٹو موبیل مارکٹ ہے ہارت وہ دیش ہے جس میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سیویل ایوییشن مارکٹ ہے ساتھیوں آج آئیم ایپ گورل بینک ہو سبھی بھارت کی مجبوط ارتبوبستہ کی تاریف کرتے نہیں تکتے ہیں آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں بھارت میں نیویش کرنے کے لیے ہوڑ مچ ہوئی ہے آج بھارت دنیا میں پانچوے نمبر کی سب سے بڑی آرثیق طاقت ہے اور ہر بڑا ایکسپرٹ کہہ رہا ہے کہ اگلے کچھ سال میں بھارت ٹاپ پری میں ہوگا ساتھیوں ساتھیوں جب ارتبوبستہ تیجی سے بڑھتی ہے تبدیش گریبی سے تیجی سے باہر نکلتا ہے بھارت میں صرف پانچ سال میں ہی ساڑھے تیرہ کروڑ ناغریق گریبی سے اوپر آ گئے ہیں بھارت کی ایکنومی کا سائج بڑھنے کے ساتھ ہی ہر بھارتی ہر پریوار کی آئے میں بھی بڑھوٹری ہو رہی ہیں اور بھارت کے لوگ جیادہ کما رہے ہیں تو جیادہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں دس سال پہلے بھارتیوں نے موچیل فنڈ میں قریب آٹھ لاکھ کروڑ روپیے انویسٹ کر رکھا تھا آج بھارتیوں نے قریب قریب چالیس لاکھ کروڑ روپیے موچیل فنڈ میں انویسٹ کر رکھا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ آج ہر بھارتی آتما بشوات سے بھرا ہوا ہے اور بھارت بھی آتما بشوات سے لبا لب ہے ساتھیوں آج کا بھارت اپنی سائنس اپنی ٹیکنالوجی اپنے انویشن کے دم پر دنیا میں چھا رہا ہے دو ہزار چودہ کے بعد سے بھارت میں پچیس لاکھ کلومیٹر یہاں کڑا جرہ بڑا لگے گا آپ کو پچیس لاکھ کلومیٹر آپٹیکل فائبر بچھایا گیا ہے اور یہ پچیس لاکھ کلومیٹر آپٹیکل فائبر کا مطلب ہوتا ہے یہ دھرتی اور چندرمہ کے بیش جتنی دوری ہے اُس سے بھی چھے گناہ جادہ ہے بھارت آج دنیا کا وہ دیش ہے جس نے ریکورڈ سمائے میں سات سو سے زیادہ جیلوں میں 5G سرویس پہنچائی ہے اور یہ 5G ٹیکنالوجی ہم نے کہیں سے اُدھاری نہیں لی ایمپورٹ نہیں کی ہے بلکہ یہ پوری طرح سے میڈ ان انڈیا ہے آج بھارت میں ہر گاہ ہر گلی میں ڈیجیٹل ٹرانجیکشن ہونے لگا ہے امرض سر سے لے کر آئی جول تک آپ کو دس روپیے کا بھی کچھ خریدنا ہو تو آپ اُس کا ڈیجیٹل پیمنٹ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں پچھلے دنوں آپ میں سے جو ہندوستان گئے ہوں گے آپ نے انبھو کیا ہے اگر نہیں کیا ہے یہی ہوتا ہے نا جیب میں روپیوں کی ضرورت نہیں بہت آب کیا موبائل فون کافی ہے ساتھیوں آج بھارت جیس پیڈ اور سکیل پر کام کر رہا ہے وہ سن کر بھی ہر ہندوستانی کا دل اور آپ کا دل بھی گد گد ہو جائے گا آپ کو جان کر گرب ہوگا کہ آج دنیا کا سب سے اونچا ریل بریج آپ کے بھارت میں ہے آج دنیا کی سب سے اونچی موٹرے بل روڈ آپ کے بھارت میں ہے دنیا کا سب سے بڑا کرکیٹ سٹیڈیم آج بھارت میں ہے دنیا کی سب سے اونچی پرتیما آج بھارت میں ہے دنیا کا سب سے بڑا سولر بین پارک ہمارے بھارت میں بن رہا ہے چندرما آج کل ہوت ٹوپکٹ ہے اس لئے میں ایک اور ادھان چندرما سے جوڑتے ہوئے دوں گا پچھلے نو سال میں بھارت نے اپنے گاؤں میں جتنی سڑکیں بنائی ہیں میں گاؤں کی سڑکوں کی بات کر رہا ہوں گاؤں میں جتنی سڑکیں بنائی ہیں وہ دھرتی سے چندرما جتنی دوری کو کور کر سکتی ہے اتنی لمبی گاؤں کی سڑکیں نو سال میں بنی ہیں پچھلے نو سال میں بھارت نے جتنی ریل لائنیں بیشائی دیں ان کی لمبائی پچیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے اب یہ میں پچیس ہزار کلومیٹر بولتا ہوں تو صرف ایک آنکڑا جیسا لگ سکتا ہے چلو پہ پچیس ہزار کلومیٹر ہو گیا ہو گیا آپ یہ سمجھئے کہ اٹلی میں ساؤدھ آفریقہ میں یکرین میں پولین میں بریٹین میں جتنا بڑا ریل لائنوں کا نیٹورک ہے اس سے زیادہ ریل لائنیں بھارت نے پچھلے نو سال میں بیشائی ہے آج بھارت اپنے انفراسکچر پر جتنا خرچ کر رہا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں کیا گیا ساتھیوں آج بھارت جائے جوان جائے کسان جائے بیجیان جائے انسندھان اس منطر پر چلتے ہوئے ہر سیکٹر کو مجبود بنا رہا ہے یہاں گریس میں بہت ہمارے ساتھی پنجاب سے آئے ہیں اور ادھک تر کھیتی کے کام سے جڑے ہوئے ہیں بھارت میں ہم نے کسانوں کے لیے ایک یوجنا شروع کی ہے جس میں کھیتی کے کھرچوں کے لیے ان کے بینک خاتوں میں سرکار سیدھے پیسہ بھیجتی ہے پی ایم کسان سمما ندی کے تہت اب تک ڈھائی لاہ کروڑ روپیے سے زیادہ سیدھے کسانوں کے بینک ایکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہوئے ہیں کچھ دن پہلے ہی میں نے لال قلے سے جو گوشہ کی ہے وہ بھی میں آپ کو سامنے پھر سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں بھارت اپنے گاؤں میں رہنے والی بہنوں کو ڈرون پائلوٹ بنانے کے لیے بہت بڑا بھیان شروع کرنے جا رہا ہے آپ سوچئے ہماری گاؤں کی بیٹیاں اب ڈرون پائلوٹ بن کر آدھونی کھیتی میں مدد کرے گی ڈرون کی مدد سے کھیت میں دوا چھڑکنا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جروری سامان پہنچانا یہ سب ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہونے والا ہے ساتھیوں بھارت میں ہم نے کسانوں کو بیس کروڑ سے زیادہ سوائل ہیل کار دیئے ہیں اب انہیں پتا ہے کہ کھیت کو کونسی طرح کی کھات چاہیے کھیت میں کتنی کھات چاہیے کس پرکار کی فصل کے لیے ان کا کھیت ان کی جمین اوپیوگی ہے اس وجہ سے اب وہ کم جگہ میں جاندہ پیداور کر رہے ہیں بھارت میں بہت بڑے پیمانے پر ہمارے کسان بھائی بین نیچرل فارمنگ کے طرف بھی بڑھ رہے ہیں سرکار نے ایک اور یوجنا سنو کی ہے جس سے کسانوں کو بہت مدد ملی ہے یہ ہے ون ڈسٹرک ون پروڈکٹ یوجرہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر جلے کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے جیسے کرناٹکہ کے کوڑاگو کی کافی ہو امرد سرکاہ آچار اور مربع ہو بھیلوارے کے مکہ کے بنے اتباد ہو پھتے گر صاحب ہشیارپور گردازپور کا گھوڑ ہو نیجام آباد کی حلدی ہو ہر جلے کے کسی ایک پروڈکٹ پر دیواؤں میں بھی لگاتار بڑھ رہا ہے بھارت کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے نکل کر ہمارے کھلاڑی اولیمپک سے لے کر یونیورسٹی گیمز تک میں کمال کر رہے ہیں ہمارے نیرد چوپڑا نے جب اولیمپک میں میڈل جیتا تو ہر کسی کو گرب ہوا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی بورل یونیورسٹی گیمز میں بھی بھارت کے بچوں نے شاندار پردرشن کیا ہے اس پرتیوگیتہ کے اتحاس میں یعنی جب سے یہ پرتیوگیتہ شروع ہوئی تب سے بھارت نے کل جتنے میڈل جیتے تھے اس سے جانا میڈل اس بار ایک بار میں جیتکر کے لیے آئے ہیں ساتھیوں آپ گریس میں دیکھتے رہے ہیں کہ کیسے یہاں اپنے کلچر اپنی پراتن پہچان کو سنورکشت کیا جاتا ہے آج کا بھارت بھی اپنی ویراثت کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور اسے وکان سے بھی جوڑ رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹھیک سے سنا نا دنیا کا سب سے بڑا میوجیم یوگے جن مانس کو پریریت کرنے والا ایک شیطر پچانس ہزار سے زیادہ گاؤں سے لائی گئی مٹی تین سو ندیوں سے نکالی گئی مٹی سے یہ بن رہا ہے آپ کلپنا کیجئے کتنا بڑا بھیان چلا ہے سنت رویداز جی کا جنمتو سنت رویداز جی کا جنمتو کاشیبیں ہی ہوا تھا مجھے کاشیبیں ہماری سرکار نے کرتار پور سہب تک رہداری بھی آسان بنا دی ہے گروہ نانک دیو جی کا پانسو پچاس واپرکاس پربہ ہو گروہ تیک بہادر جی کا چار سو واپرکاس پربہ ہو گروہ گووین سیجی کا تین سو پچاس واپرکاس پربہ ہو ایسے کننے اوثروں کو بشو بھر میں منانے کے لیے ہماری سرکار نے پوری سردھا سے کام کیا ہے اب بھارت میں بھارت میں ہر سال چھبیس دسمبر کو ساہب جادوں کی یاد میں دیر بال دیوز بھی منایا جاتا ہے ساتھیوں بھارت میں فیزیکل ڈیجیٹل اور کلچرل کنیکٹیویٹی کا امرت کال شروع ہوا ہے مجھے پورا بسواس ہے آج جس ہیریٹیج کو دیکھ رہے بھارت سے ہی دنیا پھر کے لوگ گریس آتے ہیں اسی پرکار گریس کے یوروپ کے لوگ بھی جادہ سے جادہ بھارت آئیں گے آپ بھی اپنے کارکال میں وہ دن دیکھیں گے لیکن جیسے میں نے یہاں آپ کو بھارت کی بات بتائی ہے ویسے ہی آپ کو بھی بھارت کی بات اپنے گریک دوستوں کو بتانی ہوگی بتائیں گے نا یہ بھول گے یہ بھی ماں بھارتی کی بہت بڑی سیوہ ہے ساتھیوں آپ کے گریک ساتھیوں کے لیے بھارت میں احتیارتک سنوں کے علاوہ بھی دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے یہاں کے لوگ تو بنی جیو پریمی ہے پریابرن کی رکشہ کے پرتی بہت گمبیر ہے اگر ایڈیا وائز دیکھیں تو بھارت کے پاس دنیا کی دھائی پرتیشت سے بھی کم جمیر ہے لیکن دنیا کی آٹھ پرتیشت سے زیادہ بائیو ڈائیورسٹی بھارت میں پائی جاتی ہے دنیا کی قریب قریب سیونٹی پائیو پرسنٹ ٹائگر پپلیشن بھارت میں ہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹائگر بھارت میں پائی جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ایشیاتیک ایلیفنٹ بھارت میں پائی جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ایک سنگھ والے رائنو بھارت میں پائی جاتے ہیں دنیا میں بھارت اکلوتا دیش ہے جہاں پر ایشیاتیک لائنز پائی جاتے ہیں آج بھارت میں سو سے زیادہ کومیونٹی ریزرز ہیں آج بھارت میں چار سو سے زیادہ نیشنل پارک اور سینچوریز ہیں میرے پریوار جنو آج کا بھارت بھارت ماں کی کسی بھی سنتان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا دنیا میں کہیں پر ہو بھارت مشکل کے سمیے میں کبھی بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ میرے پریوار جن ہے آپ نے دیکھا ہے جب یکرین کا یوت ہوا تو ہم اپنے ہزاروں بچوں کو سرکشٹ نکال کر کے لے آئے جب افغانستان میں شنسہ شروع ہوئی تو بھارت نے اپنے ناغریقوں کو وہاں سے سرکشٹ باہر نکالا اور اس میں بہت بڑی سنکھیا میں ہمارے سنکھ بھائی بہن بھی تھے اتنا ہی نہیں ہم افغانستان سے گرو گرن صاحب کے سوروب بھی پوری عدب کے ساتھ بھارت لے آئے دنیا بھر میں پھیلے بھارت کے مشنس اب آپ کے لیے سرکاری دفتر نہیں بلکہ اپنے گھر کی طرف ہو رہے ہیں یہاں گریس میں بھی بھارت کے مشن آپ کی سیوہ کے لیے چوبی سو گھنٹے تطپر ہے جیسے جیسے بھارت اور گریس کے رشتے گہرے ہو رہے ہیں ویسے ویسے گریس آنا جانا اور سرل ہوگا بیعاپار کاروبار کرنا اور ادھر سہج ہوگا ہم سبھی کو دونوں دیشوں کے بیچ کے رشتوں کو مجبوطی دینے کے لیے ہر سمبھو پریاست کرنے ہیں ساتھ کے اتنی بڑی تعداد میں ہاں آپ کا آنا ہر بھارت باسی کے من میں بھی ایک سنتو اس کے بھاو کو جگہتا ہے ایک بار پھر میں آپ سبھی پریسرمی ساتھوں کا ابھی نندن کرتا ہوں مجھے اتنا پیار دینے کے لیے میں آپ سب کا ابھار ویقت کرتا ہوں اور میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی دونوں ہاتھ اوپر کر کے پوری طاقت سے بولیے ہندوستان تک آواز جانے چاہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 بہت بہت ذنوار موسیقی 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 موسیقی